وہ زمانہ گزر گیا جب سو موٹو لیے جاتے تھے پی آئیے کے جہاز پر مارخور کے نشان کا تو نوٹیس لیا گیا لیکن ای او بی آئی کے 43 ارب روپے کسی کو نظر نہیں آئے حکومت ابھی تک کنٹینر سے نہیں اتری جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کریں گے سابق سپیکر آیا صادق کا سمینار سے خطاب وہ زمانہ لگتا ہے کہ ختم ہو گیا جب سو موٹو لیے جاتے تھے ایک جہاز کے اوپر مارخور کی تصویر یا پی آئیے لکھا جائے گا یہ سو موٹو ہوتا ہے مگر 43 ارب روپے کا ای او بی آئی کا کیس جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سالہ سال سے پڑا ہوا ہے اس دو سالہ دور میں اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا اور وہ کس کا پیسہ ہے کہتے ہیں ہم تو غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں یہ کیس فیصلہ کر دیا میرٹ پہ نہیں اس لیے فیصلہ کر دیا کہ کیونکہ غریب آدمی دوسری طرف تھا تو یہ ای او بی آئی کا پیسہ مزدوروں کا فیکٹریوں کا محنت کشوں کا پیسہ ہے پھر 43 ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا اور وہ صاحب اس کو ہاتھ لگائے بغیر چلے گئے پھر کہتے ہیں کہ حکومت اور وہ صاحب ملے ہوئے نہیں تھے چونکہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ تھے اس لیے انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور میں تو یہ بھی کہوں گا نئے چیف جسٹس صاحب کو پوائنٹمنٹ آف ججز کا طریقہ یا ریٹن ٹیسٹ سے ہونا چاہیے یا اوپن ہیرنگ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ججز جن کے کیسز رپورٹ ہوئے ہوں وہ ججز جو ٹیکس جمع کر آ رہے ہوں نیشنل ایکس چیکر میں اتنا جو کہ یہ بینچ مارک رکھیں مگر فلحال جو اپائنٹمنٹ آف ججز کا طریقہ ہے وہ مرضی سے کیا جاتا ہے اور اس میں پارلمنٹ کا رول صرف چائے پینے کا اور حاضری لگانے کا ہوتا ہے موسیقی